جیسی قومیں ہوں گی ویسے حکمران مسلط کیا جائیں گے لکھاو تو پھر ہمیں شکایت کیوں گا ہے ہر ایک سے شکایت ہے ہمیں ہر حکمران سے شکایت ہے کبھی ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لڑتے ہی رہتے ہیں پاکستان کو پیچھے کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ ہمارا کوئی قومی کھیل بن گیا ہے ایک دوسرے پہ اپنا کہہ کہتے ہیں الزام تراشی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور ایک قوم گدری ہے جسے حضرت شعب علیہ السلام کی باتوں کا استہدا کرنے مذاق اڑانے اور انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا اور قرآن کریم فرقان حمید یہ بتاتا ہے کہ ان کا جرم کوئی ہماری نظروں میں اتنا بڑا جرم نہیں تھا بلکہ وہ جرم تھا جو ہماری قوم کے ہر فرد میں آج پایا جاتا ہے یعنی وہ ناب تول میں کمی کرتے تھے وہ لینے کے پیمانے ان کے عورت ہے دینے کے پیمانے ان کے عورت ہے وہ لوگوں سے جس چیز کی توقع رکھتے تھے خود لوگوں کو وہ رویہ دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہمارے ہاں ہر طبقہ فکر میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں فرائض پر پورا اترنے کو تیار نہیں ہیں لیکن اپنا حق مانگنے کے لئے تیار ہیں چاہے وہ آجر ہو یا وہ عجیر ہو وہ استاد ہو یا وہ شاگرد ہو ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اپنی سرویسز اور اپنے فرائض سے زیادہ کی کرتے ہیں چنانچہ آپ نے جس بات کی طرح اشارہ کیا ہے دیکھیں اب تک جو باتیں سامنے آئیں کہ پاکستان اللہ رب العالمین کا ایک عطیہ ہے اس کی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تیہ کر دی ہے اگر تم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا پاکستان ملا تھا اس وعدے پر ملا تھا کہ اللہ ایک ایسا قطع عرضی دے کہ جہاں ہم تجھے حکمران بنائیں گے تیرے نبی کی حکومت وہاں چلے گی حقیقت میں وہ ریاست مدینہ کا خواب دیکھا گیا تھا جس کے لئے بیچ لاکھ جاندوں نے قربانیاں دی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا ایفہ ہوتا تو ہیدراباد دکن بھی پاکستان میں شامل ہوتا مقبوضہ کشمیر مقبوضہ نہ رہتا پاکستان میں شامل ہوتا مشرقی پاکستان ہمارا ایک بادو ہم سے الگ نہ ہوتا مشرقی اور مغربی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش کی شکل اختیار نہ کرتا اور یہ پاکستان نہ بنتا بلکہ ایک گریٹر پاکستان بنتا اور حقیقت میں قائد عظم کی دبان میں ہم دنیا کو وہ تجربہ گاہ دکھاتے کہ دیکھو ہمارے نبی نے جو کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو تم لک العرب والعجم اگر تم نے ایک اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت اقرار کر لیا تو ساری دنیا عرب و عجم تمہارے زرے نگیں آئے گی دیکھو یہ ایک خطہ عرضی ہے جہاں اللہ کی حکومت چلتی ہے لیکن نام اللہ کے لیا دکھایا قرآن بھلایا حضور کی طرف لیکن ہر آدمی یہاں خدا بن گیا یعنی اس فیرون کو جس کو ہم کوستے ہیں اور جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس فیرون کے پاس تو بہت دولت تھی اور وہ یعنی نسل در نسل فرائین مصر کا جو دور ہے نسل در نسل یہ اختدار انہیں منتقل ہوتا تھا جڑے ان کی گہری تھی لیکن آج تو اگر کسی کو یعنی ذرا سا بھی کہیں اختیار ملتا ہے ذرا سی بھی کہیں اختدار کی اس کو کوئی رمق آتی ہے ذرا سا کہیں علم آتا ہے ذرا سی کوئی مسنت عطا ہوتی ہے وہ اپنے اپنے یعنی دائرے کا وہ فیرون ہے تو ایک فیرون نہیں ہے ہر درجے کا اور ہر طبقے کا یہاں فیرون پایا جاتا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر پیرا ہو کر جیسے کہ آپ نے جس حدیث کی طرح اشارہ کیا کہ جیسے تمہارے لوگ ہوں گے عوام ہو گے ویسے ہی ان کے حکمران ہوں گے جسے بطور حدیث پیش کی جاتا ہے تو میں ارز کروں کہ یہ علماء کی تحقیق کے مطابق مرفوع حدیث نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان تو نہیں ہے تام صحابہ اکرام لوگوں کو یہ سمجھائے کرتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حکمران اچھے ہوں نیک ہوں صالح ہوں تو تم بھی نیکی اور صالحیت کے راستے کو اختیار کرو جہاں تک بات ہے کہ جو رول موڈل ہوتا ہے یا سربرا ہوتا ہے وہ سربرا ذمہ دار ہوتا ہے اور جس طرح سربرا اپنا کردار پیش کرتا ہے رعایہ اور عوام بھی اس کے اس کردار اور اثرات کو قبول کرتی ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی آپ بطور نبی بھی تھے بطور مربی بھی تھے اور بطور حاکم بھی تھے لیکن آپ نے حکومت کا جو نظام پیش کیا تھا اس کی نظیر کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکا اور جب جناز ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم حکمران بنے اور حاکم اور خلیفہ بنے تو آپ اپنا گزر بسر کے لیے کپڑے بھیجنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو صاحب اکرام نے روکا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا کہ میں اپنے بچوں کی کیا کفالت نہیں کروں گا تو انہیں کہا اگر آپ اپنے بچوں اور گھر والوں کی خبرگیری کریں گے تو ریایہ اور ریاست کی خبرگیری کون کرے گا چنانچہ تیہ کیا گیا کہ بیت المال سے حاکم کا حکمران کا خلیفہ کا ایک مقرر کیا جائے وظیفہ چنانچہ جب حضرت فاروق آدم آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ہمیں اس حال میں اور مثالوں پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہمارے لیے اب ان کی مثال نظیر پیش کرنا بھی مشکل ہوگا دیکھیں حضرت عزیز رضی اللہ عنہ کا فرمان انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی مملکت سلطنت ریاست کفر پر تو چل سکتی ہے ظلم پر نہیں چل سکتی ہے جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمتیں اڑ جاتی ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں آپس میں لوگوں کے درمیان ایک تو رنجشیں پیدا ہوتی ہیں دوسرے جو ظلم سہنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ اس ریاست کو پھر اون نہیں کرتا وہ اس میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اور غلام سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی آدادی کی سپنیں دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے یا پھر بغاوت کی اس کے اندر کوئی نمو پرورش پاتی ہے نوشروا عادل کا ایک واقعہ اگر آپ کی عدد تو میں آپ کی خدمتیں پیش کروں نوشروا عادل مشہور تھے عادل کے عدوار سے اور وہ اپنے سفر میں دوستوں کے ساتھ کسی شکار پر نکلے اور پھر بٹک گئے بچھڑ گئے اور یہ جگہ پر جب وہ پہنچے تو ایک باغ تھا جہاں پر ایک انہوں نے کہا کہ مجھے انار کا رس پلاو تو وہاں باغیچے کا جو مالی تھا وہ انار کا انار ترڑ کے لائیا اور انار کو نچوڑ کے جب ان کو رس دیا تو انتہائی میٹھا تھا انتہائی شہد کی طرح میٹھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو شاہی باغیچے کی جو یعنی فہرش تھے اس میں شامل ہونا چاہیے انہوں نے کہا اور پلاو اب اس نے دوبارہ دوسرا گلاس پلایا تو وہ انتہائی ترش اور کھٹا تھا تو غضب ناک ہوئے فرمایا کہ اسی درخت کا انار کیوں نہیں لے کر آئے تو اس نے کہا جناب اسی درخت کا انار لے کر آیا ہوں جس درخت سے پہلے آپ کو انار پلایا تھا انہوں نے کہا یہ تو بہت ترش ہے تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ نوشیروا عادل جو ہمارے حکمران ہیں ان کی نیت میں شاید کوئی فطور پیدا ہو گیا ہے ان کی نیت میں شاید کوئی خلل آیا ہے تو نوشیروا بہت شرمندہ ہوئے تو اس حکایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے جیسے حکمران ہوں گے ایسے ہی ہماری ریایہ ہوگی اگر ہمارے حکمران قومی خدانے کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور اپنے ارمان اور اپنے جتنی امنگیں اور اپنے چونچلیں ہیں ان تمام کو چاہے پاکستان سے محبت بھی کرنی ہے تو قومی خدانے سے کرنی ہے تو پھر عوام کا جہاں بس چلے گا عوام وہاں پر اپنا ہاتھ صاف کرے گی کیونکہ پھر وہ بغاوت ہوگی یعنی جیسے نا ایک گھر کا سربارہ ہے وہ گھر کا سربارہ اپنے گھر پر پیسے لگانے کی وجہ ہے بچوں پر پیسے لگانے کی وجہ ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کی وجہ ہے گلچھرے اڑا رہا ہے اپنی مردی سے جو جی چاہتا ہے کرتا ہے تو جب کبھی وہ پرس کئی رکھے گا تو بچے پرس میں سے پیسے نکالیں گے بیوی پرس سے پیسے نکالیں گے وہ اپنا حق لیں گے چنانچہ یہ کیفیت تاری ہوئی ہے پوری قوم کے اوپر اور پوری قوم کا جہاں بس چل رہا ہے وہ اس پاکستان کو نوچ رہی ہے اندر مقصود صاحب کا مجھے ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے خود فرمایا یا اشفاق امر صاحب کے ریفرنس سے وہ فرماتے تھے کہ سنتے ہیں کہ رمضان میں جو چیز بنتی ہے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا تو میں یہ ارز کرنا چاہوں کہ دیکھیں سب سے اہم ہمارے لیے پاکستان ہونا چاہیے اگر پاکستان رہے گا تو شہستدان بھی رہیں گے حکمران بھی رہیں گے ریاست ہوگی تو ریاست ادارے بھی ہوں گے پاکستان ہوگا تو مدارس بھی ہوں گے مساجد بھی ہوں گے علامہ بھی ہوں گے مشایق بھی ہوں گے پیران بھی ہوں گے اور مریدین بھی ہوں گے اگر پاکستان ہی نہیں رہتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت قوم کو اصل میں ایک ایسے قومی لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستانی شناخت رکھتا ہو اور وہ مسلم لیگ کے حامیوں کا بھی لیڈر ہو جتنی شاسی جماتے ہیں جتنی مذہبی جماتے ہیں یعنی اس کا کوئی مسلک نہ ہو قائد آدم کی طرح وہ بریلوی دیوبندی شیعہ الحدیث کے فرقوں اور مسلکوں میں بٹا ہوا لیڈر نہ ہو وہ وہ لیڈر ہو جس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں تو قائد آدم نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے جو وہ تھے میں وہ ہوں آج قوم کو ایسے لیڈر کی ضرورت جو یہ نعرہ لگائے ما آنا علی و اصحابی جس پر اللہ کے رسول آپ کے اہلِ بیعت اور آپ کے صحابہ تھے ہم بھی اسی نقش قدم پر چلنے والے اسی راستے پر کھڑے ہونے والے ہیں اگر ایسا قوم کو لیڈر مل گیا تو نہیں ہے نا امید اغبال اس کی شتویرہ سے ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی ذرا خید ہے ساقی وہ لیڈر اگر قوم کو مل گیا جو سب کا لیڈر ہو کسی خاص طبقے کا نہیں تو یقیدن پاکستان پھر باہمِ اروج پہ پہنچے گا اور قائد آدم کے خواب اللہ میں اغبال کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے آمین